اگر انسان اس چمڑے کو بغیر فروخت کی ہوئیے اپنے استعمال میں لے آتا ہے تو یہ چیز اس کے لئے جائز ہے اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ فروخت کرے اور اس کے مبلغ کو اپنے تصرف میں لائے یا فروخت کر کے اس کے مبلغ کو فقیروں کو دے دے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے انسان فروخت نہیں کر سکتا البتہ چمڑا کسی ادارے کو دے دیتا ہے کسی فقیر اور مسکین کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ فقیر وہ مسکین یا جن اداروں کو وہ دیا تھا وہ اس کو فروخت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو مناسب تصرف ہو سکتا ہے اس میں استعمال میں لاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹوں پر جو قربان کیے جا رہے تھے نگران مقرر کیا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ کسی بھی چیز کو میں فروخت نہ کروں بلکہ سارے کے سارا اس کا گوشت اور اس کی خال اسی طریقے سے زیب و زینت کے لیے جو کپڑے ڈالے جاتے تھے اس کے پیٹ پر ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں کوئی چیز میں فروخت نہ کروں اور بطور عجرت کے قصاب کو نہ دوں علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بطور عجرت اپنی طرف سے مبلغ الگ سے دیا کرتے تھے الگ سے ادا کیا کرتے تھے تو اگر کوئی چمڑے کو بطور عجرت دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے عجرت دے دیا عجرت دینے کے بعد اگر وہ فقیر ہے مسکین ہے فقر و فاقع کی وجہ سے مسکین ہونے کی وجہ سے عجرت ادا کرنے کے بعد اگر وہ خال اس کے حوالے کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ اس نے عجرت الگ سے ادا کر دیا ہے دے دیا ہے تو علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کے خال فروخت کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر وہ خال کو استعمال کرنا چاہے یا دیگر چیزوں کو بنا کر اپنے تصرف میں لانا چاہے تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہے کسی ادارے کو دے دیتا ہے بطور صدقے کے اور وہ ادارہ فروخت کرتا ہے مسکین فروخت کرتا ہے تو اس میں کوئی خرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم